کسی نے دیکھا ہوتا ہے اور اسی خواب کو دکھانے کے لیے جو لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام پر لوگوں کو پرکشش چیزیں دکھاتے ہیں تو وہ صرف پرکشش چیزیں اشتہارات تک ہی ہوتی ہیں اصل جو چیز ہے گراؤنڈ پر ریالیٹیز بالکل مختلف ہوتی ہیں ابھی آپ نے یہ جو بتایا کہ چھ سات سو ہاؤسنگ سوسائٹیز غیر قنونی ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ LDA کی اپنی ویب سائٹ کی اوپر ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے نام کے ساتھ بقائدہ اشتہارات لکھے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر لکھا گیا ہے کہ یہ یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ غیر قنونی ہیں اب ان غیر قنونی ہاؤسنگ سوسائٹیز دو طرح کی ہیں پہلی تو ایک مکمل غیر قنونی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کا نہ کئی سے نو سی لیا گیا نہ کسی سے ٹیپا کا نو سی لیا گیا نہ کوئی دیگر دپارٹمنٹ سے انوائرمنٹ سے اس کا انو سی لیا گیا ایک جزوی ہاؤسنگ سوسائٹیز غیر قنونی ہیں یعنی کہ جس کا کچھ حصہ جو ہے وہ پاس کروا لیا گیا اس کے بعد جو اس میں مزید اڈیشن کیا گیا اس کی منظوری بقائدہ طور پر LDA سے نہیں لی گئی اب سب سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ یہ LDA سے یا کسی ادارے سے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری لینی کیوں ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب LDA کسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پاس کرتا ہے تو اس کا کچھ حصہ جو ہے پلوٹس کا وہ مورگیج کی صورت میں اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی نے نقشہ جو پاس کروایا ہے کیا اس کے اندر ڈیویلمنٹ اس نقشے کے مطابق ہو رہی ہے اگر ڈیویلمنٹ اس نقشے کے مطابق ہوتی ہے تو LDA وہ جو مورگیج رکھی ہوئے پلوٹس ہیں انہیں ریلیز کر کے سوسائٹی کے حوالے کر دیتا ہے یہ وجہ ہوتی ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کو پاس کروانے کی کیونکہ وہاں پر سیوریج فراہم کرنا وہاں پر سڑکے بنانا وہاں پر بجلی کی فراہمی وہاں پر پانی کی فراہمی یہ وہ دعوے کیے جاتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اور اس کے اوپر عمل درامت کروانے کا سنسلہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پلوٹس کی شکل میں مورگیج LDA اپنے پاس رکھ کر پھر ان کو ایک قنونی شکل دیتا ہے تو اب ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کے علاوہ جو باہر جو لاہورڈ ویجن پورا تھا جو LDA کے انڈر آتا تھا جس میں کسور، ننکانہ، شیخو پورا کے علاقے تھے یہ تمام کو LDA کی جانب سے ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پاس کیا جاتا تھا لیکن آج سے تقریباً کچھ سال پہلے غالباً تین کو سال پہلے بقاعدہ طور پر ایک نوٹفکیشن جاری کیا جاتا ہے جس میں صرف چار سے چھ ماہ کے لیے LDA کا دائرہ کار جو ہے وہ لاہورڈ ویجن سے کم کر کر صرف لاہور کی سطح تک کر دیا جاتا ہے جس کی اوپر فوری طور پر بڑی تشویش ہوئی تھی کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے بعد پھر وہ جو ان شہروں یعنی کسور، ننکانہ اور شیخو پورا میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی ان کو پاس کرنے کی ذمہ داری تی ایم اے کے سپرد کر دی گئی اب تی ایم اے جو ہیں وہاں پر تو کوئی نہ تو ٹیکنیکل ایکسپیٹیز ہیں ان لوگوں کے پاس نہ ان کے پاس وہ مطلقہ سٹاف ہے جو کہ اگر کوئی سوسائٹی پاس کرنی ہے تو اس کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے اگر جو میں نے آپ کو مورگیج والی بات بتائی جس کو کنڈیشنلی رکھا جاتا ہے کہ جو سوسائٹی پاس ہو رہی ہے اور جو اپنا نقشہ کہہ رہی ہے ہم نے اس پر بنانا ہے اس طرح کی بھی کوئی کنڈیشن ٹی ایم اے کی طرف سے نہیں رکھی جاتی اس لیے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور شہر جو ہے جس کے حوالے سے عموماً یہ بات کی جاری ہے آج کل سموک کے موسم میں کہ بے ہنگم طریقے سے پھیلا جا رہا ہے گرین لینڈ جو ہے اس کو براؤن لینڈ ڈیکلیئر کر کے وہاں پر ہوسنگ سوسائٹیز بنا رہی ہیں آپ یہاں سے لاہور سے نکل کر آپ پورا ایک قصور تک چلے جائیں تو آپ کو کوئی جگہ خالی نہیں نظر آئے گی شیخ پورا تک چلے جائیں آپ کو یہی صورتحال رہے گی ننکانہ تک آپ چلے جائیں کوئی صورتحال ایسے رہے گی یعنی کہ جس نے اس ادارے نے اس کو ہوسنگ سوسائٹیز کو لیگل کرنا تھا وہی اس سوسائٹیز کو مالکان جو باثر ہیں انہوں نے ال ڈی اے کوئی اس میں سے نکال دیا بلکل فہیم آپ نے کہا کہ ال ڈی اے کی جانب سے لاہور تک اس کا دائرہ کار محدود کر دیا گیا تھا اور یہ جو فیصلہ تھا یہ چار سے پانچ ماہ تک کے لیے لاہور تک محدود کیا تھا اب تک یہ دائرہ کار پھر واپس کیوں نہیں ہوا دیکھیں اسی کی اوپر بات ہے کہ ال ڈی اے جو ہے وہ مطلقہ ٹی ایم ایس کو مسلسل لیٹر لکھ رہا ہے کہ آپ اپنا ریکارڈ ہوسنگ سوسائٹیز کا ہمیں واپس کریں ہم جو سوسائٹیز آپ نے پاس کی ہیں ہم وہ بھی چیک کریں گے کہ اب ان کے اوپر آپ نے کس کنڈیشنز کے تحت اس کو پاس کیا ہے کیا ضرورت تھی اور کیا آپ نے جو لیگل ریکوائرمنٹ سے وہ پوری کی ہیں تینوں جگہ سے کوئی ریکارڈ جو ہے ال ڈی اے کو واپس نہیں مل رہا ال ڈی اے اب صرف اس ریکارڈ کا انتظار کار ہے کہ آئے اب جب وہ ریکارڈ ان کے پاس آئے گا تو پھر ان کو پتا چلے گا کہ کون سی سوسائٹیز جو ہے اس کو کس کنڈیشن پر پاس کیا گیا ہے اس میں مورگیج کا رکھا گیا سنسلہ کے نہیں رکھا گیا کیعنی کہ قصور ننکانہ صاحب اور یہ شیخ اپرا میں جتنی بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو کم بن رہی تھی وہ سب ٹی ایم اے کے زیرے سایا تھیں ٹی ایم اے جو ہیں ان کو اپروول کی اتھارٹی جو ہے وہ ال ڈی اے سے نکال کر دے دی گئی تھی تو وہ کس طرح سے اپروول کر رہے تھے کیونکہ وہ تو ہمارے سامنے تو یہ انکشاف ہوا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز سامنے آ چکی ہیں دیکھیں یہ جو ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز تھیں یہ اس وقت بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز سے غیر قانونی تھی جب یہ ال ڈی اے کے پاس ان کا دائرہ اختیار تھا ال ڈی اے ان کے اوپر بقاعدہ کاروائی کرنا چاہ رہا تھا تب یہ جو ان کا دائرہ کار ال ڈی اے کا لہور ڈوی یا سینکار کر لہور تک محدود کر دیا گیا یعنی کہ جب کاروائی کا وقت آیا تو پھر اس کا بیسک سی چینج کر دی گئی تھی بلکل ایسی صورتحال ہے کہ اس کا دائرہ کار ہی جو محدود کر کے رکھ دیا اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح کے لوگ عموماً آپ کو نیب آفیس کے باہر پروٹیسٹ کرتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ال ڈی آفیس کے باہر پروٹیسٹ کرتے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ایک پلوٹ قسطوں پر لیا اور تین سال ہو گئی ہیں پان سال ہو گئی ہیں سات سال ہو گئی ہیں کچھ سسائٹیز ایسی ہیں جن کو دس دس سال ہو گئی ہیں لوگوں سے پیسے لیے ہوئے اور ابھی تک ان کو پلوٹس نہیں دے رہے اور نہ ان کو ملتے نظر آ رہے ہیں فرزانہ آپ کو حیرت انگیز یہ بات بات بتاؤں کہ لاہور اور فروز والا کے سنگم دونوں پورشن ہیں ایک سسائٹی کے وہاں پر ٹوٹل جو ان کے پاس جگہ ہے وہ چار ہزار کنال جگہ ہے اور اس چار ہزار کنال جگہ کے اوپر جو ال ڈی اے کی ویب سائیڈ ہے جو ال ڈی اے نے جو لاہور کے اندر آنے والا ایریا تھا وہاں پر جو اپروف پلان دیا تھا اس میں اتایا تھا کہ صرف اٹھارہ سو پلوٹس جو ہیں وہ سسائٹی بیش سکتی ہے آپ حیران ہوں گی کہ اس سسائٹی نے پچاس ہزار سے زائد فائلے جو ہیں اس اپنی اٹھارہ سو پلوٹس کی جگہ سے بیچ دی ہیں اور اب اس طرح کا جو سکینڈل ہے اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ تقریباً تمام سسائٹیز میں ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہیں کہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہاں پر کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر ایک سرمایہ کاری ہو جائے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ بڑا نام ہے بڑا برینڈ ہے وہاں پر گھر بھی بنا لیا جائے لیکن کیونکہ اب کوئی میکنیزم نہ تو الڈی اے کے پاس ہے نہ ٹی اے کے پاس ہے لیکن زیادہ انکشاف غیر قانونی ہاؤسنگ سسائٹیز کا تو تب ہوا نا جب یہ وہ اس کے زیرے کنٹرول چلی گئی ٹی اے میں کے تو اس کا قصوروار یا ذمہ دار پھر ہم ٹی اے میں کو ٹھہرائیں گے نہیں اس میں جو ذمہ داری ہے پریمری ذمہ داری جو ہے وہ تو الڈی اے کی تھی لیکن الڈی اے کو کس طرح سے فہیم ہم ذمہ دار ٹھہر آ سکتے ہیں کیونکہ الڈی اے تو ان کے خلاف کاروائی کرنے جا رہا تھا اور جب کاروائی کرنے جا رہا تھا تو اسے رسپوسیبیلٹی ساری نہیں گئی دیکھیں الڈی اے کی ذمہ داری تھی جب وہ ہاؤسنگ سسائٹیز بننا شروع ہوئی تھی تو ان کو تو الڈی اے نے روکنا تھا انہوں نے جب لا کے وہاں پر اپنے کنٹینرز لگائے جا کے چار سڑکے بنائیں تو اسی وقت کاروائی کرنی چاہیے تھی الڈی اے کو ان ہاؤسنگ سسائٹیز کے خلاف ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی سسائٹی جاتی ہے کسی جگہ پر یعنی کہ مور دن ہاف ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہاؤسنگ سسائٹیز بن چکی ہیں اس کے بعد بھی الڈی اے کو جو ہوتا وہ ہوش نہیں تھا آیا بلکل ایسے ہے اور میں آپ کو کچھ بتا دوں کہ ملتان روڈ کے اوپر کچھ ایسی ہاؤسنگ سسائٹیز ہیں جنہوں نے صرف الڈی اے کے افسران سے یہ محلت مانگی تھی کہ ہمیں آپ چھے آٹھ مہینے دے دیں ہمیں کچھ نہ تنگ کریں آپ چھے مہینے بعد جب وہاں پر لوگوں نے جا کے دیکھا تو وہاں پر سینکڑوں گھر بن چکے تھے اب جب سینکڑوں گھر بن جاتے ہیں وہاں پر جا کے الڈی اے تو کچھ نہیں کر سکتا اس افسر کی جو ہے وہ ہونی چاہیے پوچھ پوچھ ہونی چاہیے جس کی ذمہ داری تھی کہ وہاں پر ایک اینٹ نہیں لگنی چاہیے وہاں پر چھے سات سو گھر کس طرح بن گیا اب وہ جب چھے سات سو گھر بن جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سوسائٹی بھی غیر قانونی اور وہ دریاہ کی اوپر سوسائٹی ہے اور حیرت انگیس بات یہ ہے کہ وہ جس سوسائٹی ہے اس کے اوپر متعدد بار جو ہے وہاں پر لڑائی جھگڑے ہوں سہیم دیکھا جائے تو آپ کی جانے سے ہی بہت سے اس طرح سے ہم آل ریڈی پروگرام کر چکے ہیں جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں لیکن دیکھا جائے تو کاروائی کیا کی جاتی ہے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز تو بے شمار سامنے آئی ہیں اب تک ان کے خلاف کیا کاروائی کی گئی ہے اور کیا کاروائی کی جائے گی دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ چار سے پانچ ہاؤسنگ سوسائٹیز سب سے پہلے صرف دفتر اکھاڑا جاتا ہے ایک گھر کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا گھر بھئی کے بھئی قائم رہتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں آپ اگر گھر کوئی آپ لاہور شہر میں ایک گھر بناتے ہیں اور اس گھر کی اوپر آپ پانی والی ٹینکی بنانے جائے نا تو ایل ڈی اے کا جو ملازم ہے نا وہ آپ کے دروازے پر کھلا ہو جائے گا کہ یہ جو ٹینکی ہے نا یہ آپ نے غیر کنونی بنائی ہے تو یہاں پر تو پوری پوری ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی تو سوال کر رہی ہوں کہ یہ ہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری تو ایل ڈی اے کی تھی ایل ڈی اے کے وہ لوگ جو کہ ایسی سوسائٹیز کے پشت پناہی کرتے ہیں ان سے پوچھ گوچھ ہونے چاہیے کہ پچھلے پانچ سال میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہیں